خاص طور پر ایسی خواتین جو شرائع عزل کی وجہ سے نماز اور تلاوت قرآن کی عبادت سے محلوم ہو وہ تسبیحات کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، دعا اور دیگر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں بہت سے عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ پیریڈز میں کیا ہم دروشی پڑھ سکتے ہیں، کیا ذکر کر سکتے ہیں، کیا تسبیح کر سکتے ہیں تو یہی بات جو ہے یہ اس چیز کی دلیل بن رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا خواتین کو کہ ان بچیوں کو بھی لے کے جائیں جو حیث کی حالت میں ہو وہ گھر نہ بیٹھی رہے عید کے دن وہ بھی نکلیں تھوڑے عید کا نظارہ دیکھیں اور کیا کریں؟ یکبر نہ تکبیر پڑھیں بِتکبیرِہم اپنی تکبیر کو وَيَدْعُونَا اور دعا میں شریک ہو یعنی دعا کریں یا دعا میں شریک ہو تو گویا عورت حالتِ حیث میں دعا کر سکتی ہے اور دعا میں شریک بھی ہو سکتی ہے یا ذکر کی مجلس میں شریک ہو سکتی حالتِ حیث حالتِ جنابت ہے اور حالتِ جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھنے کا اللہ کا نام لینے کا حکم دیا یعنی اجازت دی گویا رخصت ہے عورت کے لیے کہ ایسی حالت میں اللہ کا ذکر کر لے اور ابراہیم نخی کہتے ہیں لا بأسہ کوئی حرج نہیں انتقرالآیہ کے عورت ایک آیت پڑھ لے قرآن کی یعنی عورت اگر کوئی آیت قرآن کی پوری پڑھ لیتی ہے حیث کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے مثال کے طور پر اگر جنابت کی حالت میں کوئی شخص صبح اٹھ رہا ہے نین سے تو کیا وہ نین سے صبح اٹھ کر اللہ کے نام کو نہیں لے گا وہ دعا نہیں پڑے گا یا باتروم انٹر ہو رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑے گا یا باتروم سے نکل رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑے گا ہر چیز میں تو اللہ کا ذکر موجود ہے تو زبان سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے صرف یہ کہ ایک مخصوص طریقے پر عبادت جو ہے وہ منع کی گئی ہے اسی طرح یہ ابن عباس کی جو انہوں نے یہاں رائے دی کہ ابن عباس جو تھے وہ اس کا جواز دیتے تھے اور اس کا جواز ان کے پاس کیا تھا وہ ہرکل کی طرف لکھا جانے والا خط اگر ایک کافر جو غسل جنابت نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بسم اللہ اور آیت لکھ کے بھیجی اور اس نے پڑھ لی تو ایک مسلمان کیوں نہیں پڑھ سکتا اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور روایت آتی کہ وہ حالت جنابت میں بعض وقت قرآن کی آیات پڑھ لیا کرتے تھے لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں اس سے زیادہ ہے اب یہ اس سے دو معنی ہو سکتے کہ میرے اندر اس سے زیادہ قرآن ہے جو میری زبان پر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پیٹ کے اندر اس سے زیادہ غلازت ہے جو جنابت کی حالت میں کسی کو لاحق ہو سکتی ہے